سورہ فلق اللہ نے آسمان سے ہمارے لئے علاج ہوتا رہا ہے ہم اس کو فالو کریں تو یہ میں انشاءاللہ اس کی فضیلت بیان کروں گا اور احادیث میں اس کے علاوہ بھی جو رقیہ ذکر ہوئے ہیں یعنی کوئی بیماری ہو یا کوئی نظر لگ جائے یا ایسی کوئی پریشانی ہو تو بجائے آپ روحانی عاملوں کے پاس اور ان لوگوں کے پاس جانیں کہ آپ خود ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارش شدہ الفاظ ہیں آپ وہ پڑھ کے اپنے اوپر ادم کیا کریں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ میں اب اس کا بیان کرتا ہوں ان صورتوں کے فضائل کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی فضیلت بیان کی ہے میں نمبر وار کچھ آدیث بیان کروں گا جو ان صورتوں کے فضائل میں وارد ہوئی ہیں حضرت عبداللہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھ پر ایسی آیتیں نازل کی ہیں کہ اس جیسی آیتیں اس سے پہلے کبھی بھی نازل نہیں ہوئی اور فرمایا کہ وہ سور فلق اور سور ناس ہے اس جیسی آیتیں کبھی بھی نازل نہیں ہوئیں کسی کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ فضیلت تو سور فاتحہ کے بارے میں بھی ہے کہ اس جیسی آیتیں پورے قرآن میں نہیں ہیں تو یاد رکھئے یہاں مراد اس جیسی یعنی رقیہ ہونے میں علاج ہونے میں باقی سور فاتحہ کا مضمون جو ہے وہ مضمون کے لحاظ سے اس جیسی صورت کہیں اور نہیں ہے قرآن مجید میں لیکن رقیہ کے طور پر یعنی دم کے اور علاج کے طور پر سور فلق اور سور ناس جیسی آیتیں پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہیں حضرت اقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد سور فلق اور سور ناس کی تلاوت کیا کروں حضرت ابو عبداللہ ابن عابس الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ ابن عابس الجہنی فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات کی خبر نہ دوں کہ اس سے بہتر کلمات اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے ہیں ہی نہیں یعنی آپ کسی چیز سے اگر پناہ مانگنا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر الفاظ کوئی ہے ہی نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں قلعوذ رب الفلق اور قلعوذ رب الناس کی تلاوت کیا کروں فرمایا یہ دونوں صورتیں ہیں حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اوائلہ فراشہ کل لیلت جمع کفیہ ثم نفث فیہما وقرع فیہما قل هو اللہ احت وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم یمسح بہما مستطاع من جسدہ یبدعو بہما على رأسہ ووجہی وما اقبل من جسدہ یفعر ذالک ثلاث مرات متفقن علی حضرت عاشر فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے بستر پہ لیٹتے تو قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ تینوں صورتوں کی تلاوت کرتے اور اپنے ہاتھ پہ پھوک مارتے اور سب سے پہلے اپنے سر اور چہرے پر اپنے ہاتھوں کو پھیرتے اور جسم کا جو سامنے کا حصہ ہے جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جاتے وہاں تک اپنے ہاتھ کو پھیرتے اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ فرمائے کرتے تھے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری میں مبتلا ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام یہ دعا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے بسم اللہ ارقیق من کل شیئی یعذیق واللہ یشفیق یہ مسند احمد کی روایت ہے اس سے بتا چلا کہ آپ جب بیمار ہوں تو اپنے گھر کے کسی فرد کے ذمہ آپ یہ لگا سکتے ہیں کہ وہ آپ پر یہ دعا پڑھے بسم اللہ یعرقیق اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کے نام سے آپ پہ دم کرتا ہوں ارقیق کا معنی دم کرتا ہوں من کل شیئی یعذیق ہر اس چیز کے شر سے بچنے کے لیے جو آپ کو تکلیف میں مبتلا کر رہی ہے واللہ یشفیق اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو شفا دے حضرت عثمان ابن عبیرعاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی تکلیف میں مبتلا تھا اور درد اتنا شدید تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا اس درد کی تکلیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درد کی جگہ پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھا دھایا ہاتھ اور سات مرتبہ یہ کلمات پڑے کہ میں اللہ تعالی کی عزت کے ذریعے اور اللہ کی قدرت کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جس کو میں محسوس کر رہا ہوں یہ سنون نسائی کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی ایسے مریض کے پاس آ کر یہ کلمات پڑے جس مریض کی موت کا وقت نہ آ چکا ہو کیونکہ موت تو جب اللہ نے لکھ دی مقدر میں وہ تو کوئی نہیں ٹال سکتا اگر موت کا وقت اس کا نہ آیا ہو اور کسی نے مریض کے پاس آ کر یہ کلمات سات مرتبہ پڑے کہ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں وہ اللہ جو عظیم ہے اور عرش عظیم کا مالک ہے یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تمہیں شفا دے یعنی ان کلمات کے ساتھ جس نے یہ دعا مانگی سات مرتبہ تو اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا عطا فرمائیں گے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین جو آپ کے نواسے تھے ان دونوں کو ان کلمات کے ساتھ ان پر رخیہ کیا کرتے تھے ان پر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ان کو لاتے تھے کہ میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اللہ کے تام کلمات کے ذریعے اور ہر شیطان سے اور ہر موزی جانور کے شر سے اور ہر نظر بس سے یعنی ان تین چیزوں کے شر سے میں تمہیں بچاتا ہوں اور اللہ کی پناہ میں تمہیں دیتا ہوں یہ چونکہ دو نواسے تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوعیذ کمہ کہتے تھے آپ جب اپنے بچوں پر اگر یہ الفاظ دم کریں گے تو اگر وہ بچے زیادہ ہیں تو اوعیذ کم کے الفاظ کہیں گے اوعیذ کم یعنی کمہ کے بجائے کم کر دیں اور اگر ایک بچہ ہے تو اوعیذ کا اور اگر وہ لڑکی ہے تو اوعیذ کی اور اگر خود اپنے لئے یہ کلمات آپ پڑھیں گے تاکہ نظر سے بھی حفاظت رہے اور جنگلی جانوروں سے یعنی حامہ کہتے ہیں جو حشرات الارض ہوتے ہیں جب انسان رات کو سوتا ہے بعض دفعہ کوئی ایسی چیز کاٹ لیتی ہے اس کو جس کا زہر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے تو ایسے تمام جو حشرات ہیں ان کو حامہ عربی میں کہا جاتا ہے اور تو اس کے شر سے بھی اور شیطان کے شر سے بھی یعنی جنات کے شر سے اس سے بچنے کے لئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجام دعا سکھائی ہے تو بچوں میں دم کریں گے یہ الفاظ کہیں گے اور جب اپنے لئے کریں گے تو اعوذو یعنی اعوذو بکلمات اللہ تاما من کل شیطان وحاما ومن کل عدل لاما یہ الفاظ پڑھنے چاہیں اور ایک اور روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ کی ہتیلی پر قل ہو اللہ احد اور قل ععوذو رب الفلق اور قل ععوذو رب الناس پڑھتے اور پھر اس جگہ پر اپنے ہاتھ مبارک کو پھیرتے جہاں تکلیف ہو رہی ہے تو چند یہ وہ رقیہ اور وہ دم ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث کی روشنی میں ثابت ہیں تو انہی پر اتفاق کیا کریں جنات کے شر سے بچنے کے لیے نظر سے بچنے کے لیے عاملوں کے پاس یہ روحانی علاج والوں کے پاس نہ جایا کریں اس سے نقصان ہوتا ہے رہا یہ کہ کس کو کتنا فائدہ ہو نبی نے تو فرمایا کہ یہ اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے لیکن یہ کہ ہر آدمی کو جتنا اعتقاد ہوتا ہے اللہ کے وعدوں پر جتنا یقین ہوتا ہے اللہ کے قلمات پر جتنا یقین ہوتا ہے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ کے اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے وعدوں پر یقین کی توفیق عطا فرمائے اور ان صورتوں سے پوری طور پر برکت حاصل کرنے کی توفیق نصیف فرمائے